بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج بلو ورلڈ کے چیئرمین ساد نظیر اور ان کے فرنٹ مین جو قبضہ مافیا ہے چودری نئی مجاز جن کو نون لیگ نے یہ امید لائی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیں گے آج انہوں نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلاب میں پریس کانفرس کی اس پریس کانفرس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے سانیہ نو مہی کے بعد جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت تھی وہ پریس کانفرس کرتی جاری ہے وہ بری ہ ہوتی جاری ہے اور آج وہی ہوا کہ ساد نظیر نے غیر قلونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے خلاف آپریشن کو روکنے کے لیے ایک ڈراما کھیلا اور بڑے بڑے الزامات داغ دیئے بات یہاں پہ نہیں رکتی بڑے بڑے الزامات تو سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو قومی سلامتی کی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی الزامات کی ساد نظیر نے بوچھاڑ کر دی آپ آگے چل کے ہم کلپ بھی چلائیں گے وہ کلپ بھی آپ سنیے گا اور دیکھئے گا کہ ساد نظیر نے اس فورس کے جو ہر لمحہ تیار بیٹھی رہتی ہے کوئی بھی نگانی آفات آتی ہے تو وہ فوری طور پر رسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اوپر الزام لگائے گے اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر ان افسران کے اوپر جو غیر قلونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے خلاف کروائیاں کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دیا اور یہ الزام آئیت کر دیا کہ یہ وہ افسران ہے جن کو عمران خ ہم کہہ رہے ہیں گے بلیو وائلڈ سٹی غیر قلونی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے اس وقت بھی ان کے خلاف آر ڈی اے نے اپریشنز کیے ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے چودری نائم اجاز ساد نظیر گرفتار بھی ہوئے چودری نائم اجاز کو ساد نظیر کے حکم پر پولیس کی کسٹڈی سے جو ہے وہ فرار کروایا گیا اور اس وقت وائرلس سیٹ بھی چھینا گیا پولیس کی وردیوں پر ہاتھ ڈالا گیا پھر اس کے بعد جب ان پر مقدمات درج ہوئے تو رولپن� جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی تھی وہاں پہ فائرنگ بھی کی گی اور سپریم کورٹ تک وہ باد گئی اب ساد نظیر اس طرح معصوم بن کر الزام لگا رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کلین چٹ مل جائے کلین چٹ ان کو ملنی نہیں ہے کیونکہ ساد انہوں نے اب ڈی ایچ اے ہاؤزنگ سوسائیٹی کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کے ساتھ بھی ہم لائزون بنا رہے ہیں پھر جو حبیب رفیق گروپ ہے یعنی کیپٹل سمارٹ سٹی اب جان خلاصی کرن کے لیے ساد نظیر پینتھرے بدلنا شروع ہو چکا ہے لیکن ساد نظیر کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو ملیشن کمانڈنڈ ہیں وہ ان کی فیرستیں پولیس کو سیکریٹی کو مہیا کر چکے ہیں لیکن پولیس ہمیشہ اس وقت کاروائی کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کو پر کتنی ویڈیوز پڑھی ہیں کہ جو اغوان ملیشن تھے انہوں نے آندہ دوند فائرنگ کی اب چکری چلے جائیں وہاں پہ لوگوں سے پوچھے جو وہاں پہ رہائش پذی رہے کہ مغرب کے بعد وہ نو گو ایریا بن جاتا ہے کبھی کہیں سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی کہیں سے فائرنگ ہو رہی ہے ساد نظیر نے ادارے کے اوپر کیا الزام لگایا انڈریکٹلی ایک ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کو بھی رگڑا دے گئے درہ ساد نظیر کا یہ جو پریس کانفنس میں انہوں نے کہا ذرا یہ سنیں کہ کس کس کے اوپر اور اب جو آفیسر پالڈ کر سی ایس ایس کر کر اگر اے ایس پی یا اے سی بنتا ہے اس کو بھی انہوں نے ایک ناہل رپورٹر ڈیکلیئر کر دی ہے ساد نظیر کیا فرما رہے ہیں سنیں آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹوم ڈیکنڈ ایری ریز کر رہے ہیں جو لوکل سندری لیول کی آپ کی رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں وہ غلط آپ کو انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں کسی کے ایجنڈے پر فیڈ کر رہے ہیں امام قبضہ کوٹھیاں وزٹ کراتے ہیں کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں اس کے بعد سی ٹی ڈی کئی میٹنگز کرتی رہی ہیں جی تو ناظرین یہ آپ نے اب وائس نوٹ جو اس کی پریس کانفرس تھی اس میں سے ہم نے نکالا آپ نے سننا کہ اداروں کے اوپر بھی الزام تراشیاں شروع کر دی ہیں اب ساد نظیر نے اس کے بعد کیا کام کیا کہ پہلے جو سابق وزریالہ تھے عثمان بزدار ان کے ساتھ تصویری سیشن ہوتا رہا پھر سیاستدان جتنے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ تصویری سیشن ہوتا رہا یہ میں نہیں کہتا ان کے سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ ارتغل غازی جب پاکستان میں تھا تو میں نے اس وقت جس ادارے سے میں منسلی کو وہاں پہ بھی میں نے سٹوری دی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ساد نظیر نے فراد کیا اب ساد نظیر نے الزام آئد کر دیا غلام سرور خان کے اوپر عثمان بزدار کے اوپر شہداد اکبر کے اوپر واسق قیوم کے اوپر آمر کیانی کے اوپر اور ظلفی بخاری کے اوپر اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ساد نظیر صاحب جب آپ کے ساتھ یہ فراد ہوا اس وقت آپ نے لبکشائی نہیں کی کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ خوف زدہ تھے یا آپ کو یہ لالج تھا کہ کام ہو جائے گا یا آپ نے ان کو پیسے دیئے ہی نہیں صرف الزام تراشیاں کی جاری ہیں کہ شاید آپ کو بھی سانیہ نو میہ کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت پریس کانفنس کر رہی ہے ان کی جان خلاصی ہو رہی ہے تو آپ کی بھی جان خلاصی ہو جائے آپ نے ایک اور بات بھی کی آپ نے جب کوویڈ آیا تھا تو آپ نے عمران خان کو دو کروڑ بے کا چیک بھی دیا تھا اب وہ چیک کے ہم کیا سمجھیں کہ کیا ساد نظیر پی � کیای کو فنڈنگ کرتا تھا اس وجہ سے دیا گیا یا آپ الزام تراشیاں اس وجہ سے لگائی جا رہی ہیں کہ شاید آپریشن جو کیا جا رہے غیر قانونی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائیٹی خلاف وہ رک جائے آپ نے کیا کہا آپ کی پریس کانفرس آپ کے الفاظ ناظرین یہ سنیں یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کاروائی ہوتی رہی سرور خان صاحب ہیں ڈائی تین سال انہوں نے ہمیں بہت ٹاف ٹائم دیا زلفی بخاری ص صاحب ہیں ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے چار کروڑ پیاں مانگا جس وقت ارتقل کو آنے سے منع کیا گیا تھا تو ان کے والد صاحب نے میں قران پہ حلف دے کے کہتا ہوں ان کے ایک ایمنے ان باالڈ تھے چار کروڑ پیاں زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا آپ چار کروڑ پیاں دے دیں تو ہم ارتقل کو آنے دیں گے اور مانع بھی انہوں نہیں کیا تھا شہزاد اکبر صاحب ہے جی ہمارے جتنے نیاب کے کیسز کھلے ہیں اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہے ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے تارک مرتضی صاحب چیئرمن آر ڈی اے رہے یہ بھی آلائکار بنے رہے عثمان گزدار صاحب کی ٹیم نے اٹھائیس کروڑ پر کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونی رکورٹ اور این او سی کلیئر کرنے کے لیے عامر کیانی صاحب عمران اسمائل صاحب اور واسک کیون صاحب عامر کیانی صاحب کیونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تو وہ پی ٹی آئی گاہمت کے تھے اور اس وقت بھی جو لوٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لوٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے ان کے فسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ کی ہیں اچھا ناظرین یہ آپ نے سنی پریس کانفرس اب سعید نظیر صاحب نے کیا کیا دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پینتھرہ بدلنے کا فن جانتے ہیں سعید نظیر نے اداروں کے اوپر الزام بھی لگا دیا ان کو گندہ بھی کر دیا سیستدانوں کے اوپر الزام بھی لگا دیا اور پھر پاکستان کے سپہ سلار سے ایک التجاہ بھی کر ڈالی اب یہ کیسی التجاہ ہے اگر پاکستان کے سپہ سلار سعید نظیر کی بات سچ مانے تو پھر ان افسران کا کیا ہوگا لیکن سعید نظیر کیونکہ پینتھرے بدلنے کے فن جانتے ہیں انہوں نے آرمی چیف سے کیا سدا کی جو نگران پی ایم ہے ان سے کیا سدا کی یہ ذرا ان کی پریس کانفرس سے یہ بھی ملائزہ کیجئے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نسرا جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں جی تو ناظرین یہ آرمی چیف سے سدا بھی سن لی اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ سعید نظیر چودری نئی مجاز ان کے اوپر ڈیڑھ سو سے زائد مقدمات ہیں ان کی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے جو وہاں پہ ملیشن کمانڈنٹ رکھے ہوئے ہیں وہ علاقہ غیر سے ان کا تعلق ہے اس میں زیادہ تار وہ لوگ ہیں جو اغوان نیشنل ہیں اور سعید نظیر کے خلاف چودری نئی مجاز کے خلاف غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی بلیو وائلڈ کے خلاف ابھی رپورٹ جاری نہیں ہوئی اس رپورٹ کے اوپر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے اب جنہوں نے رپورٹ بنائی ان کو بھی ناہل رپورٹر سعید نظیر نے ڈیکلیئر کر دیا جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے اوپر پہ الزام لگا دیئے جو ابھی افسران بیٹھ ہوئے ہیں رالپنڈی انتظامیہ میں آل ڈی اے میں ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا الزام لگا دیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں تائنات ہوئے تھے تو سعید نظیر صاحب تھوڑی سی آپ اصلاح کر لیں کہ یہ وہ افسران نہیں ہے یہ دوبارہ نگران سیٹ اپ میں چینج ہو گئے تھے تو آپ کے ان الزام تراشیوں سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی جان خلاصی ہوگی کیونکہ آپ کی ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قنونی ہے غیر قنونی تھی اور غیر قنونی رہے گی آپ لوگوں کی غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں ان کو گولیاں مارتے ہیں یہ کٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ